آج ہم سٹڈی کریں گے آرٹیریل سسٹم آف راک کے بارے میں اگر ہم بات کریں آرٹیریل سسٹم کی تو آرٹیریل سسٹم وہ سسٹم ہے جس جو کہ آرٹریز سے مل کے بناوا ہے اور اگر آرٹریز کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں وہ خاص قسم کی بلڈ ویسلز ہیں جو کہ بوڈی کے مختلف حصوں سے بلڈ کو یعنی کہ خون کو لے کر آتی ہیں ہارٹ تک یعنی کہ دل تک اور ہم سٹڈی کریں گے آرٹیریل سسٹم فروگ کا یعنی کہ مینڈک کا آرٹیریل سسٹم کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ڈائیگرام لے آتے ہیں جسے کہ یہاں پر اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں آرٹیریل سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آرٹیریل سسٹم میں مختلف آرٹریز کو لیبل کیا ہوا ہے اگر ہم ان میں سے مین کچھ آرٹریز کی بات کریں اور ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کروٹڈ آرٹریز یہ جو اوپر کے حصے کی طرف اب برانچز یا شاخن سے نکلیوی نظر آرہی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں کروٹڈ آرٹریز اب یہ جو کروٹڈ آرٹریز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ کہاں سے آرائز ہو رہی ہیں تو یہ آرائز ہوتی ہیں ٹرنکس آرٹیریوسس سے تو اگر ہم ٹرنکس آرٹیریوسس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ریجن ہے یہاں پر یہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹرنکس آرٹیریوسس جسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اب یہ جو کروٹڈ آرٹریز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ کہاں پر بلڈ سپلائے کرتی ہیں خون کن کن حصوں تک لے کے جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو بلڈ یہاں سے جا رہا ہے وہ کس ریجن کو جا رہا ہے جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اپر باڈی پارٹس کو جس میں کہ ہیڈ ریجن آ جاتا ہے اب اگر ہیڈ ریجن میں بھی ہم فردر ڈیٹیل میں دیکھیں کہ کون کون سے حصے آ جاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس میں آ جائے گا برین یعنی دماغ ٹنگ ہے زبان ہے اس کے علاوہ ہیڈ کے مسلز ہیں وہ کیا جاتا ہے کروٹیڈ آرٹریز اب یہ جو کروٹیڈ آرٹریز ہیں یہ کون سا والا بلڈ لے کے جاتی ہیں آکسیجنیٹڈ بلڈ یعنی کہ وہ بلڈ جس میں کہ جس میں کہ آکسیجن کی مقدار یعنی آکسیجن کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو آکسیجنیٹڈ بلڈ جو باڈی کا اپر پارٹ ہے جو ہیڈ ریجن میں وہاں پر سپلائے کیا جاتا ہے کروٹیڈ آرٹریز ہیں اب اگر ہم بات کر لیں پلمو کیوٹینیس آرٹریز کی یا پھر یہاں سے اب فردر جو آرائز ہو رہی ہیں آرٹریز ان کی تو یہاں پر جو موجود آرٹریز ہیں انہیں کہا جاتا ہے پلمو کیوٹینیس آرٹری اور اگر ہم ساتھ میں یہاں پر دیکھیں جو پلمو کیوٹینیس آرٹریز ہے تو یہ جو ریجن ہے یہاں پر اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بنا رہی ہے پلمو کیوٹینیس آرچ بنا رہے ہیں جس میں سے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ والی جو آگے فردر اس کو ہم ایک اور کلر سے کر لیتے ہیں جس کو ہم گرین کلر سے کر رہے ہیں یہاں پر یہ جو ہے یہ بناتی ہے پلمنری آرٹری کیونکہ یہ لے کے جاری ہے بلڈ لنگز تک اسی طرح سے یہاں سے پلمو کیوٹینیس آرچ سے ہمیں نظر آرہی ہے ایک اور برانچ جو کہ بلڈ لے کے جاری ہے کیوٹینیس ریجن یعنی کے سکن والے ریجن تک اور جب ہم دیکھتے ہیں پلمو کیوٹینیس آرٹری تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ بلڈ جس میں کے آکسیجن کی مقدار آکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اسے بھیجا جاتا ہے لنگز تک جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ریجن ہے یہ لنگز ہیں اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکن والے ریجن تک بھی بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں پر کیا ہو آکسیجنیشن ہو یعنی کہ آکسیجن جو ہے وہ لنگز سے اور سکن سے کہاں پر شامل کی جائے بلڈ میں شامل کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو دیتے ہیں یعنی بلڈ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لنگز اور سکن تک دی جاتی ہے اور وہاں سے پک کرتے ہیں آکسیجن کو اب ہم تھرڈ میں ان آرٹری کی بات کر لیتے ہیں وہ ہے سسٹیمیٹک آرچ اور اس میں جو آرٹریز آتی ہیں انہیں ہم سسٹیمیٹک آرٹریز کہتے ہیں اب یہ جو سسٹیمیٹک آرٹری ہے ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں مطلب سسٹیمیٹک آرچ جو ہے اس کو جیسے کہ یہاں پر ہم اس کلر سے شو کریں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ سسٹیمیٹک آرچ ہے اب یہ جو سسٹیمیٹک آرچ ہے اس سے مختلف آگے برانچز نکلتی ہیں جو باڈی کو آکسیجنیٹڈ بلڈ دے رہی ہیں یعنی کہ یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ باڈی کے مختلف حصوں تک پہنچایا جاتا ہے اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے ڈائیکرام میں بھی کہ یہ جو ہے یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سسٹیمیٹک آرچ دونوں اس طرف سے اور اس طرف سے آ کے مل کے یہاں پر فیوز ہو رہی ہیں اور یہ جو فیوز ہونے کے بعد یہ کیا بنا رہی ہے ایورٹا اور یہاں پر کیونکہ ہم ڈورسل ویو دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ڈورسل ایورٹا اب ادھر سے بھی مختلف برانچز نکلتی ہیں اور وہ برانچز جو ایورٹا سے نکل رہی ہیں وہ باڈی کے مختلف حصوں تک آکسیجنیٹڈ بلڈ پہنچاتی ہیں اب آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے باڈی کے مختلف حصوں تک کیوں پہنچایا جاتا ہے کیونکہ باڈی کے ہر سل کو آکسیجن کی ضرورت ہے اس کے علاوہ نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹریز کے ذریعے سے باڈی کے ہر سل تک آکسیجن کو اور نیوٹرینٹس کو پہنچایا جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ریجن ہے یہ کونسا ہے لیور کا یہاں پر جو آرٹریز آتی ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ ہیپیٹک آرٹریز ہیں اس کے علاوہ یہ جو سارا ریجن ہم میں نظر آ رہا ہے جس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ ستمک ہے انٹسٹائن ہے یہ والے جو سمال انٹسٹائن شو ہو رہی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ لارج انٹسٹائن یہ سارا کا سارا ملکے جو بنا رہے ہیں اسے کہتے ہیں ڈائیجسٹف سسٹم تو ڈورسل ایورٹا سے مختلف برانچز نکلتی ہیں جو کہ ڈائیجسٹف سسٹم کو بلڈ سپلائے کرتی ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر رینل رینل جو ہے وہ کس کے لئے ورڈ یوز کیا جاتا ہے کڈنی کے لئے یعنی کہ گردے کے لئے تو یہاں سے مختلف برانچز نکل کے کڈنی کو بلڈ سپلائے کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو آرٹریز ہیں یہ بلڈ سپلائے کر رہی ہیں ہائنڈ لیمز کو جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی جو ہیں اور ہائنڈ لیمز ہیں وہ کنے کہا جاتا ہے جنہیں کہ آپ کہیں گے کہ اس کے بیک والے جو لیمز ہیں یا پھر جو اس کے ٹانگوں والا ریجن ہے انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کہیں ہائنڈ لیمز تو ہائنڈ لیمز کے لئے بھی آرٹریز آرائز ہوتی ہیں ایورٹا سے تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو آرٹریز ہیں وہ ہیڈ سوری جو سسٹیمیٹک آرٹریز ہیں مطلب ہیڈ اور لنگز کے علاوہ باڈی کے ہر حصے تک جو بلڈ سپلائے کیا جارہا ہے وہ کن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے وہ سسٹیمیٹک آرٹریز اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ لنگز اور سکن کے علاوہ باڈی کے ہر حصے تک جو آرٹریز کے ذریعے سے بلڈ سپلائی کیا جاتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ یعنی کہ آرٹریز جو ہیں وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ پوری بوڈی تک سپلائی کرتی ہیں اور صرف اور صرف ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے انہیں بھیجا جاتا ہے لنگز اور سکن تک تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا آرٹیریل سسٹم آف فروگ کے بارے میں